الحمدللہ رب العالمین خالق الافلاق والاردین والصلاة والسلام على اشرف الانبیائی والمرسلین خاتم النبیین امام الافلین والاخرین امام الانبیائی والمرسلین وعلى آله الطيبین الطاهرین واصحابه المنتجبین المهديین وعلى اولیاء الله الكاملین الواسلین الى يوم الدین اما بعض فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْءِ وَنَقْسِمْ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْطَمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُّسِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِيُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ سَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ صدق الله مولانا العظيم قال الله تعالى فِي شَانِ حَبِيبِهِ مُخْبِرًا وَعَمِرًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَدُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آلِه سیدنا ومولانا محمد مادن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم وسلی علی السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم یا رسول اللہ وعلى آلکہ وآصحابکہ یا حفیب اللہ السلام علیکہ یا رحمتاً للعالمین وعلى آلکہ وآصحابکہ یا شفیع المزنبین صدق خلیل بیعیش صدق خلیل بیعیش صبر حسین بیعیش مرکہِ وجود میں بدرو ہنین بیعیش عشق آنکھے میں پیرے تیرے ویچ بزاراں تولاں گا عاشق آنکھے پورا تولی کاٹے تولیں گا تے بولاں گا میرے دوستو بزرگو سٹیج پر وہ شخصیات تشریف فرما ہیں حضرت قبلہ پیر سید سعادت علی شاہ سا دیکھیں یہ جلسہ بھی مولا علی کی اولاد کا ہے اور یہ بھی اولاد علی ہیں اور سعادت بھی ان کی ہیں اور میرے بابا جی سرکار کا فیضان ہے خدا کی قسم ازدہ بابا جی سرکار کا فیضان بابا جی چورائی کا فیضان اطراف عالم میں پھیلا ہوا ہے موجود ہیں یہ فقیر جو یہاں کھڑا ہے یہ بابا جی سرکار کا صدقہ سارا تکمیر سارا رسالت سارا تحقیق سارا حیدری اور ان کے ساتھ میرے انتہائی کرم فرما جنہوں نے ہمیشہ شفقتوں سے نوازا ہے ہمیشہ محبتوں سے نوازا ہے اس مسکین نے اس حقیر فقیر نے یہ ہمارے سٹیس شکری صاحب نے جو جملے کہیں یار یہ ان کی محبت ہے میں آپ کا ایک ادنا انتہائی مسکین بائی ہوں آپ کا کچھ بھی نہیں ہوں اگر کچھ ہوں تو یہ سارا فیضان باوہ جی چورہ شریف کا ہے تو جنہوں نے ہمیشہ شفقتیں کی ہیں عزتِ علامہ پیر پیرِ طریقت پیر ڈاکٹر ساجد الرحمان صاحب کی براہ سجادہ نشیم دربارِ علیہ بگار شریف یہ بھی وہ دربار ہے جو مجددی فیضان کا مرکز ہے جنہوں نے پہاڑ میں بیٹھ کر لوگوں کے دلوں کو چملستان بنایا آپ کے عباؤں اجداد نے اور آپ کے جدہ کریم کی بری شان ہے اجداد کی بری شان ہے اور آپ کے والدے گرامی جو اس مسکین پر بری شب کتھرماتے تھے بری شب کتھرماتے تھے انتہائی انتہائی مضبوط عالم بھی تھے اور انتہائی مضبوط تصفف کے بہت بڑے عالم بھی تھے آج تو لوگ تصفف کی سے بات کرتے ہیں نا وہ اسباق بھی پڑھاتے تھے انہیں پتا تھا کہ تصفف کی باریکیاں کیا ہیں اور بگار شریف میں بیٹھ کر ارد گرد کے پاڑوں میں فیضان تقسیم کیا ہے آپ بھی تشریف فرما ہے یہ ان کی کرم نوازی ہے اور تیسرے ہمارے معزز مہمان جو اس مسکین اس فقیر اس اکیر کی درخواست پر تشریف لائے سائیوار سے ایک بہت بڑا آدارہ ہے آپ کا گلز کا بھی اور بوئیس کا بھی اور بہت بڑا آپ کا حرکہ طریقت ہے مجھے کئی بار آپ نے شفقتن فرمایا دو میں گیا ہوں آپ تصبر نہیں کر سکتے حضرت علامہ پیر طریقت علامہ پیر محمد نیم المصطفیٰ اللہ ذرا یہ سجد دیکھیں نا اسماع کا سجد دیکھیں ساجد الرحمان وہی ہوتا ہے جس کو سجدے کی تعلیم کسی بجرگ نے اپنی نگرانی میں کی ہو اور سعادتِ علی وہی ہوتا ہے جس کی سعادت حیدرِ کررار سے آئی ہو اور نعیم المصطفیٰ وہی ہوتا ہے جس میں اپنے مصطفیٰ کی نعمتوں کی برساد ہوگی ہے ابھی آپ نے دیکھا ان کے سابدادہ سار کتنے خوبصورت ہیں ہاتھ خوبصورت اور خوبصیرت اور کتنا اعلیٰ بیان کیا حضرت آپ کو عدیت تبریک پیش کرتا ہوں یہ بڑی نعمت ہے میں میزبان یہ عام طور پر لوگ لفظیں میزبان کہتے ہیں میزبان نہیں میزبان لفظ ہے میزبان کہا کرو میں میزبان ہوں اس لیے میں زیادہ بیان نہیں سر میں نے تعرف کی بات کی ہے میں بھی آپ کی طرح ان عذرات کی خوشہ چینی کرتے ہوئے کچھ جملے بھی کہوں گا لیکن ان کے بیان سننے کے لیے بس کتنی ساری بات یاد رکھیں ہم آئے ہیں اس ہستی کے لیے کہ جو ہستی آل سنت کی امام ہے یہ میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کوئی پیٹا پوٹا کر کے ماں تم موتم کر کے بنتا رہے خدا کی قسم علی بھی سنیوں کے ہیں حسین بھی سنیوں کے ہیں حسن بھی سنیوں کے ہیں سیدہ خاتم نے جنت بھی سنیوں کے ہیں عقیدہ سنیوں کا سچا ہے اب سنیوں میں بھی بیماریاں آگئی ہیں جو بظاہر اپنے آپ کو سننے کہلاتے ہیں بیماریاں آگئی ہیں کوئی ازدہ آمیر ماویہ پر گفتگو کرنے لا گیا کوئی تفضیلیت کی طرف چلا گیا خدا کی قسم میرا مسلک وہ ہے نہ ہم خارجی ہیں نہ ہم رافضی ہیں میرا مسلک میرا مسلک بابا جی چورے بابے ان کے قدبوں کے صدقے میں وہ ہے جو مسلک مولا علی کا ہے میں اس برے مجمع میں اعلان کرتا ہوں اگر کوئی مجھے غلط ثابت کرے تو میں ٹی وی پر آ کر توبہ کروں گا اخبارات میں پریس کانفرنس بلا کر توبہ کروں گا دیکھو کوئی جنینہ پتر آئے نہ میں وہ غلط ثابت تو کرے میرا مسلک پھر در آ رہا ہوں میرا مسلک وہ ہے جو مولا علی کا ہے میرا مسلک وہ ہے جو امام اصرو حسین کا ہے میرا مسلک وہ ہے جو امام زینو لابدین کا ہے میرا مسلک وہ ہے جو امام باکر امام جعفر سادق ان کا ہے کیونکہ امام جعفر صادق کا تم تو نام لیتے ہونا میرے وہ پی رہے ہیں میں جب بھی خاجہ چورائی کی برکت سے شجرہ پڑتا ہوں تو عزد امام جعفر صادق کا اس میں گرامی آتا ہے فیضان تو ہم پر ہے فیضان ہم پر ہے نام تم لیتے ہو فیضان تو ہم پر ہے مولا علی کا فیضان سنو جو جناب مولا علی کے فضائل کا منکر خبیص امارہ اس خبیص سے کوئی تعلق نہیں یاد رکھو جو اسلین کریمین اور آل بیعت اتار کے فضائل کا منکر ہے اس لنٹی سے امارہ کوئی تعلق نہیں ہم تو وہ ہیں جو نبی کے نالین کا خیال کرنے والے ہیں ہم نالین مصطفیٰ میں یہ جملے کہا کرتا ہوں سرکار کے نالین کہ اندر سرکار کا خون تو نہیں دوڑتا نا وہ تو چمڑا جانوار کا یا لکڑی کے آپ کے نالین ہیں یا چمڑے کی ہیں اس میں کوئی وہ کسی نے بنا کر لائیں ان کا اتنا سارا کمال ہے کہ سرکار نے شرف بخشا پینی جب سرکار نے پینی تو سرکار کے کلو کے بوسے نالین نے لے لیے جب نالین پاک نے بوسے لے لیے تو اس کا ان مقام کتنا ہے سرکار نے میراج کی شب نالین اتارنا چاہا رب نے کہا مابوبہ سنے نالینے آجائے خیال آیا ربہ تو ہی نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا نا فخنا نالیک کہا نہیں وہ موسیٰ تھی تم حبیب ہو اور جس کے نالین کا جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک رسول تو پھر کہیں گے کہ آم تاجدار آم بھی ہیں اور جس کے نالین کا ہم اعترام کرتے ہیں اس کے حسین کا کیوں نہ کریں جن کی رگم میں خون مصطفیٰ کے ذرات موجود ہیں سرکار نے فرمایا یہ میری بیٹی کے بیٹے میرے بیٹے ہیں کیوں کہ اللہ نے اپنے مابوب کے کو بیٹے دیئے چار بیٹے اور چار ہی بیٹیاں جو باقیوں کا انکار کرتے ہیں وہ سوچیں کہ وہ کیا کرتے ہیں چار ہی بیٹیاں ہیں اے عثمان گھنی کتنے خوش نصیب ہو کہ آپ کے عقد میں نبی کی دو بیٹیاں آئیں اور سرکار نے فرمایا میری چالیس بیٹیاں ہوتی تو وفات پا جاتی تو یکے بات دیکھ رہے اے عثمان ترے نقام دیتا یہ نسبتیں ہیں تعلق ہیں تعلق والے نسبتوں والے غم حسین میں پوڑے کس نے کھائے جیلیں کس نے کھائے امام عالی مقام کا نام لے کر امار امام تھے امام احمد حنبل امار امام امام مالک امار امام امام ابو حنیفہ امام اعظم امار امام انہوں نے مارے کھائی ہے اور چاول تم کھاؤ مارے ہم نے کھائی ہے مارے ہم نے کھائی ہے اپنے آپ کو نہ مارو اگر مار نہیں ہے نا ہم دشتگردی کی تعلیم نہیں دیتے تو اس کی تبلیغ بھی نہیں کرتے مار نہیں ہے تو اپنے نفس کو مارو دوسرے کو نہ مارو اپنے نفس کو مارو اور مار کر آؤ رائے ہدایت کی طرف آؤ سنو جناب مولا مرتضی جناب اسلین کریمین سیدہ خاتون جنت یہ ہم ان کے غلام اور خادم ہیں بس ایک بات کر کے کیونکہ میں بھی عذرات کو سننا چاہتا ہوں رب نے فرمایا مومن ایمان کوئی نبلو ونہ نون سکیلہ ہے اور لام مفتو ہے اس میں تاقید کتنی ہے ہم ضرور بھی ضرور تم کو آزمائیں گے کس چیز میں بشیئن ہے تھوڑی سی یہاں نکرہ ہے بشیئن ہے تھوڑی سی کس چیز میں یا اللہ اے تھوڑا سا خوف دلا کر تھوڑی سی جانوں کے نقصان سے مالوں کے نقصان سے ہم آزمائیں گے ضرور آزمائیں گے لیکن ضروری نہیں جس کو خوف سے آزمائیں اس کو بھوک سے بھی آزمائیں ضروری نہیں جس کے جان کچھ لے کر آزمائیں پھر کسی اور چیز سے بھی آزمائیں ضروری نہیں کہ کسی کا پھل کہا ہے حسین تو نے جس گود میں آنکھیں کھولی ہیں نا تو جس نبی کی پشت پر تو سوار رہا ہے ان کے تقاضی یہ ہے کہ اور لوگوں کو بشیئن خوف ہو تو بشیئن جو ہو تو بشیئن نقس من العموال ہو تو بشیئن و سمارات ہو تو بشیئن کھوڑا سا لیکن حسین ہم مکمل خوف سے تم کو آزوائیے مکمل جانو کے نقصان سے آزم آئیں گے مکمل بھوک اور پیاس سے آزم آئیں گے اور یہ پانچوں پرچے تو نے میدان کربلا میں ہے حسین تو نے حال کرنے اور اسی پر کہا ہے نا کہ عشق آکھے میں پیرے تیرے ویچ بزاراں تو لنگا عاشق آکھے پورا تو لی کٹ تو لیں گا تے میرے بھائیوں حضرت داتا پاک کا جو عقیدہ ہے میرا وہ عقیدہ اور داتا گج بکش علی حجویری کی ایک کتاب نوریہ والوں نے ابھی کشف الموجود پرنٹ کی ہے جو خجہ باؤدین ذکریہ ملتانی کے کلمی بیاز میں تھی اب دو ولیوں کی مور ہے خدا کی قسم اس میں جو عقیدہ درجہ وہ وہی ہے جو ہمارا ہے اس لیے کہ بلایت اس لیے ہم میں ہے غوث ہم میں کتب ہم میں عبدال ہم میں اور تمہارے پلے ہی کچھ نہیں پیٹھتے رہو ماتم وہ کرتا ہے جس کے پلے کچھ نہیں ہوتا ہے وہ پیٹھتے رہو ماتم کرتے رہو پلے ہی کچھ نہیں ہمارے پلے سب کچھ ہے تو میں زیادہ دیر حائل رہنا نہیں چاہتا بس اتنی بات کہ امامِ عالی مقام نے جو سبق دیا ہے نا سر کٹ کے چڑ جائے تیرا نیزے کی نوک پر تعات یزیدیوں کی لیکن نہ کرکو نہیں ہی کچھ نہیںوہ ابتحدث ہے کچھ نہیں ہے گا donoras ہ ہ ہ ہ